موسیقی 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 کہا گیا تھا کہ کتبیں لگیں گے نشانیاں لگائی جائیں گی آپ نے اس وقت جس انداز میں یہاں کبریں بنائی ہوئی ہے وہ بھی حرمتی نہیں ہے نہیں بھی حرمتی نہیں ہے بسیکلی ہمیں نا جو ہمارا ڈیزائن تھا نا وہ ایسا تھا کہ فلیٹ کبر ہوگی اور سب کی قطبے سیم ہوں گے سب کی قبر سیم ہوگی آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ ایک امیر کی قبر ہے یا گریب کی قبر ہے کیونکہ آپ کو پاکستان میں ایسا ہے کوئی امیر ہے اگر تو وہ اپنی قبر پر اتنا پیسہ لگاتا ہے کہ اس کی قبر سب سے زیادہ مزار ٹائی بن جاتی ہے کتبیں وہ گرہ لگاتا ہے یہاں پہ اسی لئے یہ بنایا گیا تھا کہ سب کی قبریں بھی سیم ہوں گی فلیٹ ہوں گی سب کے قطبے سیم ہوں گے سیم قبریں ہیں یہاں ہاں جی ساری سیم ہیں لیکن ریسینٹلی اس لئے قطبے نہیں لگے کہ تقریباً تیس جون کے بعد جب سے نون لکی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد اس کی طرف گورنمنٹ نے زیادہ دھیان نہیں دیا کتے اگر گورنمنٹ جب آئی تھی تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے جو ہمارے ڈی جی تھے اس پروجیٹ کے سلمان سوفی صاحب ان کو راؤنڈا کنر کیا مطلب ایکسائٹ بے کر دیا ان کو اور اس کے بعد اس کا کوئی ڈی جی نہیں تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی پروجیٹ کا کوئی ڈی جی نہیں ہوتا تو اس میں نہ فنڈنگ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی انہوں نے اس پروجیٹ کی فنڈنگ بھی روکی اور جو یہ مزید پنجاب میں پورا ہم اس کا جال بچاہ رہے تھے ہمارے سلمان سوفی صاحب تو اس کو بھی انہوں نے فنڈنگ روک کر سارا کچھ وہیں پہ بند کر دیا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں کہ لیکن فیصل میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ پنجاب حکومت کا یہ کونسپٹ اور بین مسلمان ہمارا بھی یہ کونسپٹ ہے کہ کبر کی جو تقدس ہے اس کو بحال رہنا چاہیے اس وقت جو شہر ہے خموشہ جس پوزیٹیوٹی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو بنایا گیا تھا وہ یہاں نظر نہیں آرہا کتنی کبر ہیں ٹوٹل یہاں پہ یہاں پہ تقریباً چار سو کے قریب کبریں ہیں اور شاید پچاس پہ کتبے لگے ہوں گے نہیں پچاس پہ تقریباً ڈیر سو کے قریب پہ لگے ہیں اور جو باقی جو تیس جون کے بعد ساڑھے تین سو جو باقی ہیں ایکزیکلی میں آپ سے وہی ارسکلی یہی ڈسکس کرنے لگوں کہ جب سے تیس جون کے بعد جو کبریں تدفین ہوئی ہیں صرف ان پہ قدبے نہیں لگے تیس جون کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سو لوگ یہاں دفن ہوئے ہیں ہاں نہیں بالکل اور اس سے بنے سو لوگ دفن ہوئے تھے بالکل اس میں لوارس بھی ہیں اور وارس بھی ہیں جو لوارس ہوتا ہے کتہ سا ہو گیا اس پروجیکٹ کو کسی بنے ہوئے ہیں کس پروجیکٹ کو بنے ہوئے ہیں تقریباً چودہ سے پندر وہاں ماہ ہے منت ہے یعنی ایک سال میں سو لوگ دفن ہوئے ہیں اور پچھنے اس کے بعد پانچ ماہ ہے اس میں تین سو لوگ دفن ہوئے ہیں یہ آپ کے لئے دارے ہیں یہ فگرز ہیں آپ کے فگرز میرے ٹوٹل جو ہیں نا ٹوٹل وہ فور ہنڈرڈ کی ہیں کہ فور ہنڈ تدفین ہوئی ہیں فور ہنڈرڈ ہی بتا ہے جس میں آپ نے کہا تیس جون سے پہلے تک جو لوگ دفن ہوئے تھے ان کے کتبے لگے یعنی وہ تعداد جو آپ نے کا میں سو لوگوں پر قبرا لگا ہوا ہے تو تیس جون کے peel کے قریب قدبہ کہا ہوا ہے تیس جون سے پہلے دوسоко لوگ تھے تیس جون کے بعد یعنی تیس جون کے بعد جتنے ماہ قھیجر ہیں یہاں پر اس میں بھی دو سو لوگ دفن ہوئے ہیں تو ان دو سو لوگ کی قبرا پر کتبہ نہیں لگا بیسکلی ابھی تقریباً جتنی قبرا پر کٹبہ نہیں لگا وہ زیادہ سے زیادہ چالیس ہیں جو لبارس ہیں ان پر قطبہ اس لئے نہیں ہم لگاتے کیونکہ ان کے نوالد کا نام پتا ہوتا ہے ان کو لبارس اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے ہم ایک سلے بلکل بلکل یا جس کا کوئی نہیں ہوتا بچارے گا اس کو ہم یہاں لاؤ کے عقیدت کے ساتھ اسے گھسل دیتے ہیں کپن دیتے ہیں اس کا جنازہ پڑھتے ہیں کپر کی جگہ دیتے ہیں مطلب اسے کسی قسم کا کوئی چارج نہیں لیا جاتا وہاں سے ہماری امیلس لے کے آتی ہے بسل بھی دیتے ہیں کس طرح دیتے ہیں اس کا بیمارے سے نہیں ہے بھائی اسے کار لے چارج میں آپ سے وہی تو ارز کر رہا ہوں کہ نہیں لیتے چارج میں آپ سے یہ ایک بات کی ہے میں نے بس ہی آپ سے اس کو دفناتے ہیں اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بارس آگے ہیں پھر اس پر ہم کتبہ لگا دیتے ہیں اگر کوئی آ جاتا ہے پیچھے سے کبھی ہو جاتا ہے ایسے کہ ان کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں اچھا جب آپ کوئی تو نشانی لگاتے ہو گے بلکل بلکل میں آپ سے وہی ارز کر رہا ہوں یہ جو آپ نے دیکھا بی بلوگ میں یہاں پہ جو ساری وارس کب رہے ہیں کچھ حسمیل وارس ہیں تو جو کب رہیں تھی جون کے بعد بنی ہیں ان کے کتباز نہیں لگے وہ اس لیے نہیں لگے کیونکہ گورنمنٹ فنڈنگ نہیں کر رہی تو آپ کو پتہ جب گورنمنٹ فنڈنگ نہیں کرتی تو جو جن کے ساتھ کنٹیک کیا ہوتا ہے ان کو پیسے نہیں ملتے اور وہ یہی کہتے کہ ہم کیسے لگا دیں کیونکہ ہمیں فنڈنگ نہیں ہو رہی اکومر میں تو ہمیں چار ماہ سے تقریبا پیسل جو ال بلوک ہے اس تو کس کی کب رہے ہیں وہ بچوں کی ہے بچوں کی کبروں پہ بھی کتباز نہیں لگی رہی ہے صرف بچوں میں ایک دو مہتیں ایسی تھی جو مطلب کہ جن کا نام وغیرہ تھا بچے ایسی لوگ یہاں پہ آتے ہیں پیدا ہوتے ہوتے ہو جاتے ہیں جن کا نام وغیرہ نہیں ہوتا تقریبا وہاں پہ نو سے دس کبریں ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل وہاں پہ کیا ہے ایک کبر نظر آرہی ہے باقی کبریں نظر نہیں آرہی ہے بسیکلی یہی میں آپ سے بتا رہنا کہ جب یہ اتھارٹی بنی تھی اس کا کونسپٹ یہی تھا کہ سب کی کبریں فلیٹ ہوں گرینی ہوں جیسے ہی ارمو بالک میں ہے فلیٹ ہوتی ہے سب کے کتبے سیم ہوتے ہیں سب کی کبر سیم ہوتے ہیں تاکہ آپ کو جو مطلب کہ ایک فرقہ واریت ہے یا کوئی گریب ہے میرہ وہ آپ کو نظر نہ آئے کہ یہ گریب ہے اس نے پیسے لگا ہے اس کا کتبہ آلی شان طریقے کا ہے تو گریب ہے وچارہ اس کے کبر نیچے کی نیچے ہی ہے سن رہے ہیں ابھی باقی اس کا یہ بسیکلی یہی تھا کنسپٹ کہ سب کی سیم ہوں کبریں سب کی کتب تو بھائی سیم تو آپ خود نہیں کر رہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ جو باقی کبریں جس پر کتبے لگے ہیں وہ کبریں اونچی ہیں اور جو باقی کبریں وہ فلیٹ ہیں وہ کتبے نہیں لگے وہاں گھاس اتنا چڑ چکے ہیں وہاں ایک پلینگ گراؤنڈ لگ رہا ہے اس وقت ماں وہاں پہ گھاس کارٹنے کے لیے آپ کو مشینری نہیں ہے وہاں پہ آپ کے پاس ورکر ہی نہیں ہے ورکرز کے آپ تیلوینز دے رہے ہیں آپ نے کا فنڈز نہیں آ رہے ہیں فیصل سوال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے کچھ تو بجٹ ہو گا جب حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد آپ کے ایکاونٹ میں آپ کے بعد کچھ تو پیسے بچے ہو گئے یہ سب ختم ہو گئے بیسیکلی میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں جب حکومت گئی تھی تو کیٹ اگر گورنڈ میں نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا تھا کہ جو ہمارے ڈی جی تھے جو سلمان سوفی صاحب تھے اسے بڑا کینلی اس پروجیکٹ کو لیتے تھے روٹین میں آتے تھے ان کے ریلیٹیوز کی بھی تدبینیں یہاں پہ ہوئی ہیں اور وہ یہاں تک بھی گئے ہیں ابھی بھی کہ وہ ڈونیشن سے اس کو مطلب کہ مینٹینس کر رہے ہیں انہوں نے ایمبلیس بھی ڈونیٹ کی یہاں پہ ابھی بھی جب حکومت کی طرف سے نہیں ہمیں پنڈنگ آ رہی تو وہ ہمیں کفن پروائیڈ کر رہے ہیں ہمیں تمام چیزیں یہاں پہ وہ ایز اڈونیشن کے طور پہ سوفی گروف کمپنی کی طرف سے ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب نے مرنا ہے ایک دن یہ ایک نیکی کا کام ہے اور ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تین چار ماہ سے میں سیلری نہیں ملی ہم چاہیں تو ہم گھر چلے جائیں کیونکہ ہمیں پتا ہے سیلری تو ملنی نہیں لیکن ہم بیٹھے ہیں ایک نیکی سمجھ کے کہ چلیں جب تک ہے ہم نیکی تو کریں نا ایک خدا کا ڈر ہے ہمیں اس وقت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو آپ حرص کریں کہ قطبے نہیں کبروں کو لگے وہ آپ کو وہ اندہ ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ جن کبروں کو نہیں لگے میں آپ کو ریکارڈ میں دکھاتا ہوں کہ وہ تیس جون کے بعد نہیں لگے آپ نے ڈی جی کو آتے ہیں ڈی جی بیسکلی اب نیو چارج ملا ہے ہوا ہے میں ان کا نام مجھے مباشر حسین صاحب نام ہے مباشر حسین صاحب مباشر حسین صاحب سامنے کیوں نہیں آتے فیس کیوں نہیں کرتے کیا وہ آتے ہیں یہاں پر روٹے ہیں تقریباً ہر ویگ میں ایک دو بار آتے ہیں یہاں پر بزرک لازم کب آئیتے ہیں تقریباً چار دن پہلے آئیتے چار پا آپ کی کب آفنی ملاقات ہے میری ان سے ملاقات کل ہوئی کل ہوئی تھی خیریت سے تھے وہ ہاں نہیں ہم نے وہ کہہ رہے تھے بیمار ہے وہ یا، شخص ہو جو کے ساتھ کتے ہیں ہموں فیسیل مجھے پاہ کمانے líder بھر برینڈ نئے گھاڑی کیسے کے لئے ہیں کوئی آپ نے یہ سوال کریں گے بسکلی وہ جو گاڑیاں ہیں وہ آئی ہیں ہمارے پاس نونلی کے دور میں بوک ہوئی تھی ہیں آپ اگر وہ کہیں گے تو ان کے ڈوکومنٹس آپ کو وہ آثورٹی بھی دکھائے گی کہ جب وہ نونلی کے گورنمنٹ تھی نا تقریباً چار پانچ مہا پہلے تب یہ بوک ہوئی تھی لیکن وہ اب مطلب کہ یہاں پہ آئی گا کیلے کے استعمال کیلئے گاڑیاں؟ یہ آثورٹی کے لئے ہی ہوں گی آثورٹی میں کون لوگ ہیں؟ ڈریکٹرز بغیرہ ہوں گے ڈی جی ہوں گے کدر ہیں وہ ڈریکٹرز آپ کے؟ کدر بیٹھتے ہیں؟ ڈریکٹر فائب کلب میں بیٹھتے ہیں سی اے موفیس میں ملاقات نہیں کرتے وہ کوئی بھی شخص کوئی ڈریکٹر آپ کا ملنے کو تیار دیئے کہ اس پروجیکٹ کو کوئی اون نہیں کرنا چاہ رہا آپ حکومت کے تقدیر ہونے کے بعد لجا کے ہے بسکلی آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا جو کیا درہ سارا کےٹ ایک گورنمنٹ کا تھا کیونکہ بات وہ کرنی چاہیے جو ہو سلمان صوفی صاحب اتنے اچھے طریقے سے اس کو بناردھر پورے پنجاب میں لے کے جا رہے تھے ٹھیک ہے؟ فسلمان لی آباد کے اس پروجیکٹ بن گیا یہ پروجیکٹ پھیلنا تھا آگے بہت اچھا پروجیکٹ اور ایسے پروجیکٹ ہونے چاہیے گورنمنٹ کو اون کرنا چاہیے اپنے لوگوں جب سٹیٹ اون کرتی اپنے لوگوں کو تو ایسے پروجیکٹ بنتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جتنے ڈریکٹرز لگے جنہوں نے تنکھائیں دیں جنہوں نے مراتے دیں ان کے لئے بڑی برینڈ ڈیو گاڑیاں بھی آئی ہیں وہ اون نہیں کرے آپ کے اس پروجیکٹ کو بسکلی یہ اتھاورٹی ابھی ہویا ہے جو پہلے چیئرمن وغیرہ ڈریکٹر وغیرہ تھے وہ سارے تھے نون لیک کی گورنمنٹ کے خواجہ امرسان صاحب تھے چیئرمن اب آپ کو پتا ہے کہ وہ حکومت اتر گیا پی ٹی کی گورنمنٹ آئی وہ اپنے ہی دی جی لگائے گی اپنے ہی چیئرمن لگائے گی لیکن پی ٹی کی بڑی اچھی ہمیں بات کا لیک پتہ لگے گا انہوں نے کہا کہ وہ اس پروجیکٹ کو اور ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس کا اجال اور پنجاب میں لے جانا چاہ رہے ہیں بڑا اچھا انہوں نے اس کے بے میں ایک بات اس کو دیا گیا تھا نیس پاک کی طرح ہوا تھا آپ نے سیورش کا نظام نہیں ٹالا نکاسی آپ کے نظام نہیں ہے یہاں یہ تو آپ کو وہ ہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے نیس پاک والیو سے یہاں پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی سٹارٹ میں کہ قبروں کی تقدس ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے بے حرمتی نہیں کرنے چاہیے تو سر جب یہاں پہ پانی نکلتا ہے اور وہ واقعات وہ واقعات میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ لوگوں کے دل دکھیں گے سن کے وہ جان کے تو جس طرح یہاں ہال ہوتا ہے قبروں کا اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں ڈرینیز نا بیسکلی یہاں پہ ڈرینیز کے لئے ہم نے مشین رکھی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر کوشش کرتے ہیں رات بھی دن بھی کہ اگر ایسا کچھ خدا نہ آتا اب آپ کو بتا ہے چار جولائی ایک بار چار جولائی کو بارش ہوئی تھی جس میں سڑکیں وغیرہ بھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو ہم نے مشین رکھی ہوئی ہے وہ مشین آپ کو میں دیکھاؤں گا وہ ہم لگاتے ہیں وہ پانی وہاں سے سڑ کرتی ہے سڑ کر کے چار دیوار سے باہر چلی جاتے دوسروں کے قبرستان میں نہیں جاتا بلکہ ان کا ہمارے قبرستان میں آتا ہے وہ سرا کر دیتے ہیں ان کا یہاں آتا ہے لیکن ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہم پانی کو باہر نہیں زمین ان کی نیچی ہے پانی آپ کو ادھر جائے گا یا ان کا اندر آئے گا میں نے دیکھتی ہے چار دیواری بار باہر جا کے پانی بھی دیکھا ہے جو آپ کی دیواروں کے اندر سے جا رہے ہیں اور آپ جس ۱۱۱ کی بات کررہے وہ مچین چل رہی ہے آپ کے ورکر جو اس پرک یہاں پر کام کررہ ہے وہ بھی بتا رہے گا پانی کھڑا ہو جاتا اور بڑا مشکل سے نکلتا ہے یہ بیسکلی جب بنا تھا یہ نیچی نظام نہیں ہے میں آپ سے وہی ارز کر رہا ہوں ایک بات میں ارز کروں ارز کروں اریشن میں کہ جب یہ بنا تھا یہ پہلا موڈل تھا ٹھیک ہے اب یہ پانی کے لئے ہمیں ابھی مشکلات ہیں جیسے فنڈ ریلیز ہوتے ہیں ہم ضرور سب سے پہلے کام ہی ہم نے یہ کر رہا ہے دیکھے بیصل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک بڑے ہی اچھے انسان ہیں اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں انجسٹیفائی ڈیفنڈ نہیں کرنا چاہیے کسی دارے کو مطلب آپ نے خود بڑی خوبصورت بات کی کہ بطور انسان بطور مسلمان ہم اخیال کرنا چاہیے سب نے برنا ہے اگر ڈرینش کا نظام یہاں نہیں تھا تو آپ کو اون کرنا چاہیے کہ نظام نہیں ہے بلکل ہم نے تو ان ریٹن بھی ان کو کافی بر دیا تھا اس کے بعد مطلب ہی تو اس کا کوئی جواب نہیں ملا؟ جواب ملا تھا بیسیکلی میں آپ سے وہی ارز کر رہا ہوں کہ جب یہ کام ہوا ہے نا تب گورنمنٹ نونلیک ہی نہیں تھی صرفی سلمان صرفی صاحب نہیں حکومت تبدیل ہوگی اس کے بعد تو صرف بارش نہیں ہوئی ہوگی بھائی میرے اس سے پہلے بھی بارش ہوئی ہوگی اس سے پہلے بھی پانی کھڑا ہوگا اس سے پہلے سے لوگ پملین کریں آپ کے پورے علاقے کے لوگ کمپلین کریں آپ ہر بات کا مددہ ڈاډنے کے حکومت تبدیل ہوگی حکومت پہلے بھی تھی بھائی تب بھی یہhaar 30 جون سے پہلے بھی یہاں ہے تب بارش یہ ہوئی نہ بارش یہ ہوئی تب پانی کھڑا نہیں ہوا ہوگا ہوا ہوگا نا آپ انجسٹیفائی کیوں نز хорош era بہ Braun زور جو غلط ہے بات س Parees بات صحیح کرتا ہے گلت ہے اس کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے بسیلی وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو غفلت ہے ان کی بہت بڑی غفلت ہے کہ ایک پروجیکٹ بن ہے اس کا دینے سسٹم ہی نہیں ہے کہ پانی باہر کہاں جائے گا سسٹم ہے لیکن وہ پروپر ویر میں ورک کرتا ہے لیکن وہ آپ کو بتا کہ یہ گاس ہے مٹی ہے آپ نے کہا کہ فری آف کورس یا کورس سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے تو جو آپ بیس بی سہزار کر چارج کر رہے ہیں لوگوں سے وہ کس کی چارج کر رہے ہیں بیس ہزار اس کے چارجز ہیں لیکن اگر کوئی نہ دینا چاہے کوئی کم دینا چاہے تو اس کے لیے کم بھی ہیں یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے آپ کہتے ہیں وہ کیمرہ میں دکھاتا ہوں اس میں ریکارڈ ہے کوئی فکس نہیں ہے ایک مام اب وہ غلطیاں تمام تر نئی حکومت کو بتائی جائیں گی بلکل ضرور بتائی جائیں جو نئیو ڈی جی آئیں گے ہم ان کو ضرور بتائیں گی یہ چیزیں جو امید کرتے ہیں کہ نئی ڈی جی جو آئیں گے یا جو نئی چیئر پرسن لگایا جائیں گے طریقہ انصاف کی جانب سے ان کو تمام پرابللز بتائیں گے